اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے میری طرف سے میرے تمام بہن بھائیوں کو عید کی حوشیاں بہت مبارک ہو اور اس کے بعد سب سے پہلے معذرت کہ میں یہ ویڈیو جو ہے وہ تین چار روز کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں ایک تو ٹائم ہی نہیں ملا دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے رمضان ختم ہوتا ہے عید کی پھر گہما گہمی ہوتی ہے تو اس میں یقین کریں کہ سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی اور بلکل جی ہمارے گھر میں ب بلکل ایسا ہی ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے صبح تیاری کی اٹھے نماز پڑھ کے آئے پھر دوپہر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی لنچ ہوتا ہے وہ یا تو آپ انوائٹڈ ہوتے ہیں یا آپ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ریلیٹیوز کو اپنے گھر پہ دعوت کر کے بلاتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہمارے گھر میں بھی دعوت تھی اس کے بعد جب ہم فارغ ہوئے ہیں اس وقت سمیٹہ سمیٹی کی ہے تو پھر اس کے بعد ہم بچوں کو لے کے نک ٹوائز ار ایس یعنی یہ یہاں کا بہت بڑا ایک ٹوائز سٹور ہے سوچا کیوں نہ بچوں کو یہاں پہ ان کی عیدی تو یہی ہوگی کہ ان کی پسند کی چیزیں انہیں دلوائی جائیں یہی سوچ کے ہم یہاں پہ آگئے ہیں اور یہ آج ہی نہیں آئے عید والے دن کی ہماری یہ سالہ سال کی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ رید ہے روایت ہے کہ ہم بچوں کو لے کے کہیں نہ کہیں عید والے دن اس جگہ پہ آتے ہیں تاکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ خوشی محسوس کریں انہیں بھی پتا چ چلے کہ آج عید کا دن ہے اور سب نے اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے باہر رہنے والوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیوٹی ہے کسی کی جوب ہے اس قسم کا کام ہے کہ کوئی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ایک دن ہو تو عید والا دن ایسے ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ کے ریلیٹیوز بھی کٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی بھی بھی کٹھے ہوتے ہیں سوچا جائے تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں شکر ہے اللہ کا کہ ای اپنی عید کا دوپہر کا کھانا کھایا ہے اچھے سے لنچ کی ہے ریلیٹیوز جو ہمارے گھر آئے ہوئے تھے وہ ہمیں بائشائے کر کے چلے گئے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کے بعد بچوں کو لے کے ٹوئیز ارس آیا جائے تو ہم جی وائٹیش ٹڈ میں ہیں یہ ٹوئیز ارس اور یہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے آگئے ہیں تو اس وقت آپ اسی کے اندر پھیر رہے ہیں دیکھیں یہاں کا یہ سٹور کتنا بڑا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس کی کوالٹی وائز جو یہاں کی چیزیں ہیں وہ عام مارکٹ کے نسبت جو ہے وہ بہت اچھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریزنبل سے لے کے بہت مہنگے کھلونے بھی ہیں اور کافی کوالٹی ان کی بہت بہترین ہے تو یوں کہیے کہ آپ کی اچھی خاصی جسے کہہ سکتے ہیں جیب جو ہے وہ ڈھیلی ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے کھلونے چاہیے تھے اور عید کے دوسرے اور تیسرے دن جن کے گھر ہم نے جانا تھا جن بہن بھائیوں کے گھر جانا تھا ان کے ہاں سب کے ہاں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بچوں اور بچیوں کو یہاں پہ آپ ان کو پیسے پکڑائیں ان کو پیسوں کی حیثیت کا پتہ بھی نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے ہم لوگ کہیں پہ بھی چھوٹے بچوں کو کہاں اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود جائیں جانا تو انہوں نے ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ اگر ان کو ان کی پسند کے کھلونے دیے جائیں تو بچے ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی سوچ لے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں اور ان کے لی یہ بھی میں نے کھلونے خرید دیں ہیں جن کے گھر ہم نے عید کے دوسرے اور تیسرے دن جانا ہے اور کچھ کھلونے ہم لے رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے رہیے ساتھ اور یوں ہی دیکھتے رہیے اور دیکھیں کہ کس قدر ان کے پاس کولیکشن ہے نئی ورائٹی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں دیکھنے میں آپ کو فیل ہوتی ہے جب آتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے پورے الگ الگ حصے بنائے گئے ہیں پورا کیونکہ لڑکیوں یہ نہ ہو کہ اگر بچیاں اور بچوں کے مکس کر دیں تو ان کو لینے میں کہیں یہ ہو کہ کوئی چیز رہ جائے اور ایسا ہو کہ وہ اتنی ڈیٹیل سے جیسے وہ بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے کھلونے یہاں پہ رکھے گئے ہیں شاید وہ اس طرح مکس ہو کے وہ حساب نہ رہے تو بچیوں کے لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچیوں سے لے کے بڑی بچیوں تک ہر چیز اور خاص طور پر بچے ایک ایج ہوتی ہے جس میں بچے کارٹون بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ جو ٹوائز کی ورائٹ یا جس طرح آپ تیڈی بیرز دیکھ رہے ہیں آپ وہ دیکھ پانچ پاپ دیکھ رہے ہیں جو کارٹون اس وقت ان ہوتے ہیں ان کے زیادہ یہاں پہ ٹوائز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کیونکہ بچے جو کھلونے وہ ہی پسند کرتے ہیں جن کو وہ کارٹون کی شکل میں جن کی وہ گھر میں سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں دن رات ان سے وہ aware ہوتے ہیں تو بلکل اسی طرح لڑکوں کی وہ گیمنے جن میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ساری گیمز یہاں پہ موجود تھیں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے دن کے بیبی سے لے کے جس میں آپ اس کی پوش ٹیئر اس کی وہ کیری کرنے کے لیے اس کو واغن اس کی اس کی ہر وہ چیز وپے سے لے کے اس کے بیڈ سے لے کے آپ کو تیس سے پینتیس سال تک جو بھی اپنی گیمیں پسند کرتے ہیں کمپیوٹرز کی گیم پسند کرتے ہیں ہر وہ چیز یہاں پہ موجود ہے تو ہم بھی جب اس کے اندر گئے ہیں تو لگتا تھا یہاں پہ ایک دنیا آباد ہے اور بے تہاشا ہم لوگوں نے بھی یہاں سے وہ اصل میں بچے ایسے تھے کہ جس جگہ جا رہے تھے جو کھلونا آتا تھا وہ اٹھاتے تھے اور اٹھا کے اس کو ٹرولی میں بھر رہے تھے اور شاید ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کھلونے جو ہیں یہ ہمیں اللہ باستے مل رہے ہیں مفتو مفتو مل رہے ہیں بہر یہ تو ایک مزاقی بات ہوگی اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے ہیں اگر آپ بیبی آپ کے کمرے میں اکیلے کمرے میں سو رہا ہے تو اس کے لئے ہر وہ چیز یہاں پہ دستیاب ہے جیسے مائیں ہوتی ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہیں اور آپ بار بار جا کے نہیں دیکھ سکتی تو وہ کیمرہ ایڈجسٹ کر لیں جس سے آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بیبی ابیو سو رہا ہے اٹھ رہا ہے یعنی ہر وہ چیز یہاں پہ دستیاب ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں مختلف قسم کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلونے ہیں ایون کے یہاں پہ وہ اس قسم کے فیگور بھی تھے جس سے ڈر لگتا ہے جیسے وہ سانپ ہوتے ہیں اور بچو ہوتے ہیں اگر وہ ان کو آپ قریب سے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی دے کے بعد آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں وہ آپ کو کھائی نہ جائے یعنی کہ وہ ان کی اتنے وہ دردناک قسم کے حیبتناک وہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ریل کا گمان ان پہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس وقت ٹرالی ہم میں کافی حد تک جو چیزیں بچیاں تھیں وہ اپنی بھر چکی تھیں جو انہیں پسند تھی حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ ان کا ایک ایک دو دو چیزیں جو ہیں ہم استعمال کر چکے ہیں لیکن بچوں کو بہرحال وہ بچے ہوتے ہیں انہیں اپنی پسند کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں سامنے بہت زیادہ بچوں کے کھلونے لگے ہوئے بھی تھے اور انہیں رکھے ہوئے بھی تھے اور جن بچے وہاں پہ جا کے ایک دم سے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ یقین کریں کہ ہم لوگوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے کہ تو اسی کون لوگ ہو اور اتھے کی کار رہے ہو ساڑے پیچھے ان کا مقصد تھا کہ پلیز ہمیں مارکٹ میں لائے جائے اور ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیا جائے یہ دیکھیں جی اس وقت ہم اپنے کھلونے لے کے کیشئر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اپنا بل جو ہے وہ یہاں پہ پے کر لیا اب ہم باہر نکل آئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں جن کے اپنے گارڈن ہوں وہ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں جن کے اپنے گھر ذاتی ہوں اور گارڈن میں خاص طور پہ سمر کے موقع پہ تو یقین کریں بچوں کے لیے یہاں پہ بہت کچھ ایسا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ ہر وہ چیز یہاں سے لے لی جائے جو آپ کی آنکھوں کو بھلی لگ رہی ہے امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک دفعہ پھر لیٹ آپ کو عید مبارک